نمشہ دوستو سوارت آپ کا مچنل شیئر مارکٹ میں تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے آپ سے ریلائنس پاور کے بارے میں تو دیکھیں دوستو بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ کمپنی کیسی ہے کمپنی کا بیجنس کیا ہے فنڈامنٹل وائز کمپنی کیسی ہے اس کے علاوہ فنانشل کنڈیشنز کیسی ہیں اور کیا کمپنی کا یہاں پہ فیوچر ہو سکتا ہے سبھی چیزوں کو ڈیٹیل میں جہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بلکل اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جہاں پہ کمپنی کی تو دیکھئے ریلائنس پاور کمپنی کا نام ہے اور کمپنی کی بات کریں تو یہ کمپنی ہمارے لیے ڈیویلپ کنسٹریکٹ اینڈ اوپریٹ پاور پوجیکٹس جو ہے جتنے بھی انڈیا میں پاور پوٹیکس ہیں جو کمپنی ہمیں اوپریٹ کر کے دیتی ہے تو دیفنیٹلی پاور سیکٹر کا سٹوک ہے اس کے بعد اگر چلتے ہیں کمپنی کے مارکٹ کیپ کے ساتھ تو دیکھئے 5500 کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے سٹوک کا پی یہاں پہ کمپنی نے شور نہیں کیا ہے کرنٹ پرائز 16 روپیز ہے ان بک ویلیو کمپنی کی کافی اچھی ہے 36 روپیز کی ریٹرن ان اکیوٹی نیگٹیو میں ہے جو کہ ہمارے پاس پوزیٹیو میں ہونی چاہیے راؤنڈ 15 پرسینٹ تو کافی اچھی ہوتی ہے ڈیویان ڈیل 0 پرسینٹ ہے اور فیس ویلیو یہاں پہ کمپنی کے 10 روپیز اب اس کے بعد اگر میں پروز اور کونس کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے ہمارے پاس یہ ہے کمپنی کے پلس پوائنٹ اور یہ ہمارے پاس ہے نیکٹی پوائنٹ دیکھئے پلس پوائنٹ میں ایک ہی پوائنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنی کے بک ویلیو کافی اچھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں نیکٹی پوائنٹ میں ایک لمبی چوڑی لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی سیل گروت کم ہوئی ہے پرموٹر سکیورڈنگ کافی کم ہے اس کے علاوہ ریٹرن ان اکیوٹی کم ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں پرموٹر سکیورڈنگ جو ہمارے پاس لاشٹ 3 ائر سے اس میں کافی کم ہوئی ہے تو یہ سبھی چیزیں یہاں پہ کمپنی میں ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کمپنی کے پرائز کے بارے میں اور ان سبھی چیزوں کے بارے میں تو دیکھیں آج ہمیں بیسیکلی سٹوک میں جو ہے ایک بڑا بریک تھو دیکھنے کو ملا ہے ایک لمبے ٹائم کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹوک میں بریک تھو ملا ہے اگر لاشٹ 5 ڈیز کی بات کریں تو لگا تھا کنسولیٹیڈ بیریٹ میں سٹوک جو ہے ٹریڈ کرتا تھا بھر آج ہمیں یہاں پہ سٹوک میں ایک اچھائیں گریز ریکھنے کو ملا ہے لاسٹ 5 منت کی بات کریں تو لگا تھا سٹوک کی پرفومنس بیٹر ہوئی ہے اچھے گٹن سٹوک نے دیئے ہیں 6 منت کی بات کریں تو پوزیٹیو گٹن سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں 1 منت کی بات کریں تو 1 ایر کی بات کریں تو 1 ایر میں بھی دیکھیں کافی اچھی پرفومنس یہاں پہ کمپنی کی رہی ہے بھر دیکھیں راؤنڈ ابھی بھی سٹوک جو ہمارے پاس پینی سٹوک ہے تو یہاں پہ میکس شارٹ ڈیفینیٹلی چیک کرنا کافی زیادہ اپورٹنٹ ہے کمپنی کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکس شارٹ کمپنی کا آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ 300 روپیز کا سٹوک ابھی ہمارے پاس 16 روپیز کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کافی زیادہ بڑی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو نو ڈاؤٹ کمپنی کی اور سے سٹیبلیش ہونا بھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کمپنی کافی زیادہ نیچے آ چکی ہے یہاں سے ابھی آپ جانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے باقی تھوڑا سا کمپنی کے ہم فائنینشل کنڈیشنز کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کیا کمپنی کی پرفومنس ہمارے پاس ہے کیونکہ کمپنی فنڈامنٹلی وائز بھی ہمارے پاس اتنی سٹرونگ نہیں ہے تھوڑا سا اگر ہم کمپنی کی فائنینشل کنڈیشنز کے بارے میں اگر آپ سے بات کروں تو ہم چلتے ہیں کمپنی کی فائنینشل کنڈیشنز کے اوپر تو اس سے پہلے فرینڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ سبھی انفرومیٹی ویڈیوز تک آپ تک پہنچ سکے تو دیکھیں ہم آ چکے ہیں یہاں پر کمپنی کی پرفومنس کے اوپر تو یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں کمپنی کے روینیو کی تو دیکھیں کوارٹر تو کوارٹر پرفومنس کمپنی کی اچھی ہوئی ہے کمپنی نے روینیو اپنا انکریز کیا ہوا ہے اچھی بات ہے اس کے علاوہ دیکھیں نیٹ پروفیٹ پہ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ کیا ہے تو یہاں پر بیٹر پوجیشن ہے کمپنی کی نو ڈاؤٹ لوس میں ضرور ہے بات کافی زیادہ لوس کمپنی نے ریکاور کیا ہے تو کافی اچھی بات ہے بڑے جو سب سے بڑا جو مجھے جو ایشو لگا ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی میں جو پرموٹرز کی ہولڈنگیں کافی کم ہے بات یہاں پر کمپنی کے جو پلیٹ سٹوکس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اب دیکھئے پہلے کمپنی کے پلیٹ سٹوکس کافی کم تھے بات لگا تھا کمپنی نے جو اپنی پلیٹ سٹوکس کو انکریز کیا ہے 4% سے سیدھا 24% تو یہ کافی بڑا ایشو ہے تو دیکھئے ڈریکٹ سیدھا بات کروں گا آپ سے یہاں پر کیونکہ کمپنی میں پوچٹیپ جو بیوز ہیں وہ کافی کم ہے اور نیکٹیپ یہاں پر کافی زیادہ ہیں تو دیکھئے دوستو سیدھا آپ سے کہوں گا کہ کمپنی میں اگر آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ یہاں پر شورٹ ترم کے لیے مینموم آنٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں شورٹ ترم میں جو سٹوک آپ کو ڈیفینیٹلی اچھے رٹنس دے سکتا ہے بات اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جو سٹوک آپ کو لوگ ترم میں ایک بڑیہ انویسٹمنٹ کرا کے دے گا جا فر ایک بڑیہ پروفیٹ گین کر کے دے گا تو ایسا بلکل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ سٹوک اگر آپ فیفٹی ٹو بیگز کا بھی چارٹ چیک کر رہے تو ابھی تک کمپنی کا ہائی کے ون نائنٹین روپیز ہے تو دیکھئے دوستو ایک لمبا سٹوک اگر آپ لونگ ترم کی بات کریں تو دیکھئے ایک بڑی گرافٹ ہمیں اب تک سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے تو دوستو شورٹ ترم میں آپ ڈیفینیٹلی یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے کچھ پرسینٹ پروفیٹ ڈیفینیٹلی گین کر سکتے ہیں باٹھ لونگ ترم کے لیے شاید جسٹوک آپ کے لیے نہیں ہے باکہ فرنڈز ہم بلکل آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے آپ خود انیلیسیز کریں تن اس کے بعد ہی آپ کسی بھی ڈیسیزن کے اوپر جائیے گا تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی کسی بھی سٹوک کے لیٹر کوئی بھی کوئیری ہے آپ ہمیں پلیس چھوک کمنٹ کریں ساتھ ہی ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن دوانا مت بھولئے گا دنیا واد